مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ کرم کرتے بھی رہتے ہو کرم کرتے بھی رہنات مصطفیٰ یا مصطفیٰ خوان اللہ ہم عطای عذر مفتی آزمین کی زبانی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سمات فرما رہے تھے یہ ہماری کتنی بڑی کچھ نصیبی ہے کہ ہمارے ممبر پر دعا مفتی آزم کی شکل میں مفقر اسلام موجود ہے اور عطا مفتی آزم کی شکل میں امیر سنی دعوت اسلامی موجود ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر آج ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو بے جانہ ہوگا ہمارے پاس آج سب کچھ ہے اس لیے کہ آج ہمارے ممبر پر مفقر اسلام موجود ہے امیر سنی دعوت اسلامی علماء سنت کا قافلہ موجود ہے ہاں آج ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے وہ ہے گم اور الحمدللہ اللہ نے آج ہمیں گم سے اس لیے نجات عطا فرمائی کہ علماء ربانیین کا قافلہ آج ہمارے شہر میں اترا ہے الحمدللہ حضور مفقر اسلام ہمیشہ ہمارے شہر میں آتے رہے ہیں اور آج بیعزت تشریف لائے ہیں آج بیعزت کے خطاب سے ہم اپنے قلوب کو منور و مجلع کریں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ ہمارا وہ قمر ہے آسمان کا قمر سورج کی گہر موجودگی میں چمکتا ہے اور وہ رات ہی کو چمکتا ہے اور جب سورج تلو ہوتا ہے تو آسمان کا قمر چھپ جاتا ہے لیکن یہ مفتی آزم کی دعا کا قمر ہے یہ ایسا قمر ہے جو سورج کی گہر موجودگی میں بھی چمکتا ہے اور سورج کی گہر موجودگی میں بھی چمکتا نظر آتا ہے یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے اور وقت کافی جہے وہ قلیل ہے حضرت کا خطابہ میں سننا ہے ہم حضرت کو بہت عدب اور احترام کے ساتھ دعوت دیں گے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ ہم حضرت کے حوالے سے کچھ تعریفی کلمات کہہ سکیں آئیے حضرت کو دعوت دینے سے قبل ہم سنی دعوت اسلامی کی جانب سے حضرت کی بارگاہ میں پھولوں کا نظرانہ پیش کریں گے حضرت وقت کم ہے اور اس کے بعد حضرت امیر سنی دعوت اسلامی ہمارے مہین چاچا اور شہدہ صاحب یہ حضرت کی اپنی طرف سے حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں گے آئیے حضرت کا استقبال کریں نعرِ تقبیل نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مفتقرِ اسلام مفتقرِ اسلام دعائے حضرت یعظمِ ہیم محلونم عطایا مفتیہ سمیہین عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت موسیقی 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 عزیزِ قرآمی مولانا سیدہ مین میاں صاحب قبلہ سنی دعوات اسلامی کے مؤثر و تحرک اور فعال نوجوانوں علماء ملت اسلامیہ حاضرینِ کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے خوشی ہے کہ ایک بار پھر میں مالگاؤں کی سرزمین پر آپ کو مخاطب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں پہلی بار کمہ بیش 45 سال پہلے یہاں حاضری ہوئی تھی اور اس کے بعد متعدد جرسوں میں حاضر ہوتا رہا لیکن آج جو ماحول ہیں اسے دیکھ کے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے پہلے ہمارے جرسوں میں زیادہ تر محمر لوگ آیا کرتے تھے جن کی عمریں چالیس سے اوپر ہوتی تھی لیکن آج ہمارے اشتباہ میں غالب اکثریت نوجوانوں کی ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کسی قوم کا نوجوان سبھل جاتا ہے تو پوری قوم سبھل جاتی ہے نوجوان دو نسلوں کے درمیان رابطہ ہوتا ہے ایک وہ نسل جو گزر رہی ہوتی ہے بڑھاپے کی تحلیز پر قدم رکھ رہی ہوتی ہے اور ایک وہ نسل جو ابھی بچوں کی شکل میں ہے نوجوان بوروں کے لئے عبرت کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر وہ سجدہ ریز ہو جائے تو بڑھے ضرور سجدہ کریں گے اور آنے والے بچے بوروں کی تقلیل نہیں کرتے اپنے آگے جانے والے نوجوانوں کی تقلیل کرتے ہیں تو کسی قوم کا کوئی نوجوان طبقہ ایک بار سمجھ جائے سور جائے دین سے آراستہ ہو جائے اخلاف سے مزین ہو جائے تو امیر یہ کی جاتی ہے کہ وہ قوم صدیوں تک دین کے راستے پر گامزن رہے گی یہ خوشگوار تبدیلی اور انخلاف جو میں یہاں محسوس کر رہا ہوں یہ سنی دعوت اسلامی کے متحررک نوجوانوں کی بے پناہ خوشیوں کا نتیجہ ہے خاص طور پر سید امین میاں کی بلا شبہ پروردگار عالم نے انہیں سوزے دروں عطا فرمایا ہے اور اخلاص عطا فرمایا ہے بغیر اخلاص کی یہ کام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کے اونوے درازی عطا فرمائے انہوں سے مزید کام دے میرے عزیز ساتھیوں آج امت مسلمہ ہر طرف سے مسائل میں مسائل میں گھری ہوئی ہے ہمارے سامنے ہزاروں چیلنجز ہیں ہزاروں دشواریاں ہیں ہزاروں مشکلات ہیں سیگروں مسائل ہیں ہزاروں فتنے ہیں اور ہزاروں سادشیں ہیں جو امت مسلمہ کے خلاف انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ہو رہی ہیں داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی بہترین قوم وہ ہوتی ہے جو اپنے گرد و پیش کا مطالعہ کرے اپنے حالات کا جائزہ لے اور اس کے مطابق اپنا طریقہ کار اور دستور العمل متعین کرے وہ لوگ جو حالات سے بے خبر ہوتے ہیں یقینی طور پر اور لازمی طور پر نہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہیں وہ اپنے لیے کوئی متبازن اور بازابتہ راستہ تلاش کر سکتے ہیں اسلام ہر دور کے لیے ہے ہر آسر کے لیے ہے ہر زمانے کے لیے ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس زمانے میں جس طرح کے چیلنجز ہوں ان کا مقابلہ بھی کیا جائے اور اسلامی نفتہ نظر سے ان کا جواب بھی دیا جائے ذہنوں کو مطمئن بھی کیا جائے انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ اسلام کی خوبیوں کو سمجھ سکیں اور اسلام کی عظمتوں کو سمجھ سکیں یاد رکھئے جو دور علم کا دور نہیں تھا اس دور میں صرف یہ کافی تھا کہ کوئی مسلمان کسی گھر میں بیسے تھے مسلمان پیدا ہو گیا ہے اور وہ اسلام کی روایات کو اپنے بزرگوں کو دیکھ کے عمل کر رہا ہے لیکن آج کے دور میں جو چیلنجز ہیں اس میں علمی اور فکری چیلنجز ہیں آج اگر کوئی شخص کہتا ہے نماز پڑھو تو یقیناً سوال کی آتا ہے کیوں پڑھیں اور جب تک اس کے کیوں کو سکون نہیں ملے گا اس وقت تک وہ نمازی نہیں بنے گا سجدہ گزار نہیں بنے گا اگر آپ کسی سے کہیں کہ اسلام بہترین مذہب ہے تو وہ پوچھے گا کس طرح سے اور جب تک آپ اسے مطمئن نہ کریں کہ اسلام واقعی بہترین مذہب ہے اس وقت تک وہ اسلام کے زیرے سایا زندگی گزانے کیلئے تیار نہیں ہوگا آج اگر آپ کہیں کہ موجودہ تہذیب جو مغریف سے درامت کی گئی ہے انسانیت کے لئے انتہائی خطرناک ہے تو یقین طور پر آپ کو دلیل دینی پڑے گی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ خطرناکی کیوں ہے اور آج جسے لوگ قبول کر رہے ہیں ہم اسے اجتناب کیوں کر رہے ہیں بہر کے پر جو بھی دعویٰ آپ کریں گے اس کے پیچھے علم اور فقر کے اعتبار سے دلیل ہونی ضروری ہے اور اس کے لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے عزیزانِ ملت اسلامیہ آپ اسلام کی تاریخ کا متعلق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی تخلیف سے لے کر کہ آج تک اسلام نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان علم حاصل کرے علم کے راستے میں آگے بڑھے علم کے ذریعے سے اپنا مقام متین کرے علم کی روشنی میں اپنے لئے راستہ تلاش کرے اور علم کے زیر سایہ اپنی پوری زندگی گزارے سب سے پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام ہیں پہلے انسان بھی ہیں پہلے پیغمبر بھی ہیں وہ اپنی اولاد کی طرف نبی بنا کے پیجے گئے تھے اس پہلے نصر کی طرف جو بازابطہ جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے سے وجود میں آئی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا میں اتارے جائیں اس دنیا میں دعبق کا فریضہ انجام دے اس دنیا میں اللہ ایک طرف بلائیں معرفتِ الٰہی کا شعور عطا فرمائیں علفانِ خداوندی کی طولت عطا فرمائیں پروردگارِ عالم نے اس دنیا میں خلافتِ اردی کا مقدس منصب عطا فرمانا اس پہلے انہیں علم سے نوازا علم کی طولت عطا فرمائی علم کا انتہائی عظیم سرمایہ انہیں عطا فرمایا اور جب وہ علم کے اعتبار سے پوری انسانیت کی ہدایت کے لئے تیار ہو گئے تو خلافتِ اردی کا منصب دے کر کے انہیں زمین پہ بھیجا گیا آپ نے پرانے عظیم کی وہ آیتِ شریفہ بارہ پڑھی ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا پرشتوں سے انی جائلو فل اردِ خلیفہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں اپنا بائسرائے پیدا کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی ذات کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو زمین پر میرے حکامات کو نافذ کرے میرے قوانے کو نافذ کرے اور میرے عرفان کی طورت سے لوگوں کو نمازے میرا تعارف کر رہے مجھے پہنچنوائے اور میری مہدانیت کا جذبہ دنوں کے اندر پیدا کرے اس کے لئے جنابِ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جانے والا تھا تو اللہ نے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میرے حکامات کو نافذ کرے اور جو زمین کو عرفانِ خداوندی سے بھر دے معرفتِ خداوندی کی طورت اپنائے زمانہ کو عطا فرمائے یہ عظیم منصب تھا جو جنابِ آدم علیہ السلام کو دیا جانے والا تھا اس سے پہلے کہ جنابِ آدم کی تخلیق ہو اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں اور فرشتور یہ کہا تھا کہ اللہ کیا زمین پر کوئی ایسی مفروف پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پر شر پیدا کرے زمین کو فساد سے بھر دے خون اور خرابہ کرے زمین کے اندر تو اللہ نے فرمایا تھا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنابِ آدم علیہ السلام کو اسما کی تعلیمتہ فرمائی جنابِ آدم کو تمام اسما کے نام دیئے گئے اسم بغیر مسمع کے مطارف نہیں ہوتا کسی بھی اسم کے لئے مسمع کا ہونا ضروری ہے پتہ یہ چلا صبحِ قیامت میں جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی ان تمام چیزوں کو جنابِ آدم کے سامنے پیش کیا گیا ان کا نام بتایا گیا ابھی وہ عالمِ وجود میں نہیں آئی ہیں ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی ہیں ابھی وہ دنیا میں تشکیلی شکل میں اختیار نہیں کیا ہے انہوں نے لیکن جنابِ آدم کے کون کا مشاہدہ کرائے گیا ہر ایک کا نام بتایا گیا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وَعِلَّمَ الْآدْمَ الْأَسْمَاءُ اللَّهَ کے پیشے نظر کائنات کی کوئی ایسی شئے نہیں ہے ذرے سے لے کے آفتاب تک قطرے سے لے کے سمندر تک جس کی تعلیم جنابِ آدم کو نہ دی گئی ہو جس کا علم جنابِ آدم کو نہ دیا گیا ہو اور جس کے بارے میں جنابِ آدم کو نہ بتایا گیا ہو اور صرف نام نہیں بات بات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شئے کا نام تو معلوم ہوتا ہے مگر نام کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی نام کا تعریف نہیں ہوتا ہے نام کے بارے میں تفصیلات نہیں ہوتی ہیں مفسرین کرام کہتے ہیں سب نام نہیں بتایا گیا تھا اَعِلْمُسَمَّيَاتْ وَحَقَائِقْهَا جنابِ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بھی بتایا گیا تھے اور تمام چیزوں کی حقیقتوں کا علم بھی دیا گیا تھا حقائقِ اشیاء کا ادراع دیا گیا تھا حقائقِ اشیاء کا مشاہدہ دیا گیا تھا حقائقِ اشیاء کی تعلیم دی گئی تھی کہ یہ چیز کس مفسد کے لیے ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ کس لیے پیدا کی گئی ہے اس کی تخلیق کی بنیادی حیثیت کیا ہے